بھارت کی ریاستی دہشتگردی پھر بے نقاب وزیر دفاع راج ناد سنگھا پاکستان میں بیس افراد کے قتل کا اعتراف پاکستان کا شدید رد عمل معورہ عدالت قتل کرانے کی تیاری کا دعویٰ اعتراف جرم قرار دے دیا عالمی برادری سے گھناؤنے اور غیر قانونی اقتعامات پر بھارت سے جواب طلب کرنے کا مطالبہ بھارتی وزیر دفاع کے اشتیار انگیز بیان کی مضمت ترجمان دفتر خارجہ بولی نفرت انگیز بیان بازی کا سہارہ لے کر قوم پرستی کے جذبات کو ہوا دینا بھارتی حکمرانوں کی عادت ہے غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ صرف علاقائی امن بلکہ طویل مدت روابط کے امکانات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے ہمیشہ خطے میں امن کے لیے عظم کا ثبوت دیا ہے بگر امن کی خواہش کو غلط نہ سمجھا جائے تمہارا دراندازی کی تو عبرتناک جواب ملے گا جو پہلے ہوا تھا وہی دوبارہ ہوگا حساب برابر کریں گے کوئی ادھار نہیں رکھیں گے وزیر دفاع خاندہ عاصف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام کہا بھارت سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے جھوٹے دعوے کر رہا ہے دعوے میں کوئی سچائی نہیں بھارت کی دہشتگردی پوری دنیا جانتی ہے کینیرا میں سکھنہ دماؤں کو قتل کر آیا ملک کو دہشتگردی سے پاک کرنے کمیشن ڈیرہ اسماعیل خاندہ سکیورٹی فورسز کا آپریشن آٹھ دہشتگرد حالات دہشتگرد مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے قبضے سیاس لہا بارود اور دیگر دھما کا خیز مواد برامت چینی شہریوں پر حملہ وزیر آزم کا انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ پر آر پیو ہزارہ ڈی پیو آپر کوہستان اور ڈی پیو لوور کوہستان کے خلاف انزباتی کارروائی کا حکم ڈیریکٹر سکیورٹی داسو ہائیڈرو پار پروجیکٹ اور کمانڈٹ سپیشل سکیورٹی یونٹ کے خلاف بھی پندرہ دن میں کارروائی ہوگی وفاقی وزیر اطا تارل کہتے ہیں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کسی کو آمد خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے فورسز دہشتگردی کے ناسو کجر سے اکھار پھیکتے کے لیے پور آزم ہے وفاقی وزیر داخلہ موسید نقوی کی چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے فول پروف اقنامات کی ہدایت کہا دشمن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی نہیں چاہتا شر پسند اناثر کے مضمون مقاصد کو ہرگز کا امیاب نہ ہونے دیں گے چینی شہریوں کی حفاظت کی ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے لکی برمت میں دہشتگردی شہید ڈی ایس پی گل محمد اور دو اہلکاروں کی نوازے جنازہ ادھا آلہ پولیس افسران کی شرکت شہدہ کو سلامی دی گئی وزیر اعلیٰ علی عمید گنڈپور کا فائرنگ میں ملویس اناثر کی فوری گرفتاری کا حکم شہدہ کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد کا اعلان دوست ممالک سے تعلقات مزید مضبوط کرنے کمیشن وزارت عظمات سنبھالنے کے بعد پہلا سرکاری دورہ شہباز شریف آدھ سعودی عرب روادہ ہوں گے عمری کی ادائیگی اور عزیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے ولی اہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات متوقع سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں مختلف منصوبوں پر بات چیت ہوگی وزیر قزانہ سرمایہ کاری کے لیے مرات پر بریفنگ دیں گے ہمارے مطابق خاور مانکہ نے مشرہ بی بی کو اپلل دوہزار سترہ میں تلاق دی اگر تلاق چودہ نویمبر کو بھی ہوئی تب ہی نکاح تک ارتالیس دن گزر چکے تھے عدالتی فیستے موجود ہیں کہ اس مدت کے بعد نکاح قانونی اور شرعی طور پر جائز ہے نکاح کیس میں سلمان اکرم رادہ کے دلائل فوری سزا موطل کرنے کی استدعہ کہا خاور مانے کا چھ سال خاموش رہے ٹی وی پر مشرہ بی بی کو باپردہ خاتون اور بانی پیٹھائے کو متقی انسان کہا مگر ایک جملے پر شکایت دائر کی اور بہاول نگر میں تیزاب گردی نوجوان نے چھڑ خانی سے منع کرنے پر لڑکی پر تیزاب پھیک دیا شدید زخمی حالات میں ہسپتال منتقل پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ملزم کی تلاش شروع وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کا نوٹس ملزم کی تلاش شروع